دوستو گوڈ ماننگ آج ہو چکا ہے تیرہ فربری دوہ جار اونیس اور آج بدبار کے آشا اور آنگنباری سے سمبند سبھی مکھ کبریں آپ کے لئے حاضر ہیں پہلی خبر سے لے کر آخری خبر تک سبھی کبریں آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ تاکہ سبھی کوئی نیوز کے بارے میں پتا چل سکے تو چلے چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی طرف آنگنباری کرکتہوں سے تین دشملہ ایک چھے لاکھ ریکوبری کا آدیش اور یہ نیوزہ دیو تفردیش کے سون بھدر سے کسی آنگنباری کرکتہ نے تیاغ پتر دے دیا تو کسی کی لاپروائی کے قرآن سیبہ سمات کر دی گئی باب جود اس کے تاکہ لین سوپروائیدر و سی ڈی پیو کی ملی بھگر سے یہ کرکتہ لگاتار ماندے لیتے رہے رابرڈز گن بلاک کے ایسے چھے آنگنباری کرکتہوں سے تین لاکھ سولہ ہزار نو سو روپے کی ریکوبری کا آدیش جاری کیا گیا ہے اس میں سے کئی نے کچھ روپے سرکاری کھجانے میں جمع بھی کر دی ہیں لیکن ایک نے ابھی تک ایک روپے بھی جمع نہیں کیا اور ایک پہلی کشت دے کر شانت ہو گئی ایسے میں انہیں تیسری اور انتیم نوٹس سو انبار کو جاری کر دی گئی ہے اس کی بستر جانچ گھورا وال و راورڈز گن بلاک کے سی ڈی پیو سنگ تلوپ سے کر رہے ہیں بال بکاہ سے باپوسٹار بیواغ سے جڑ کر کام کرنے والی بڑھر کلاکی آنگنباری کرکتہ نرملا پرسوٹی کی پرسوٹی کی سائکہ دھنپتی کرول کی سنگیتہ کسی کی ریکھا تراوہ کی صبحاسی وہ سلخن کی انکیتہ کی سیوہ سماعت بیتے ورس میں کی گئی تھی باپجود اس کے یہ سبھی ماندے لے رہے ہیں اس کی جان کر جب بیواغی عدیقاریوں کو ہی تو انہیں نوٹس جاری کر ریکبری کرانے کا عدیش دیا گیا اللہ کارکرام عدیقاری عجید کمار سنگھ کے مطابق سبھی پر کل تین لاکھ سولہ ہزار نو سو روپے کی ریکبری بنی ہے اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے کرناٹک کے بینگلور سے اگل بڑی کارکرتاؤں نے کیا پردشان کین سرکار کے بجٹ میں اگل بڑی کارکرتاؤں کے ساتھ انیائے ہونے کا عروف لگایا اے آئی سی ٹی او کے نیترض میں اگل بڑی کارکرتاؤں ایوہ مسائکانہ شہر کے مدھان سودھا کے سامنے پردشانکار راشفتی کے نام تحصیل دار کو گیا پن سو پا اس دوران کارمچاریوں نے کین سرکار کے خلاف جمکن ناریباجی کی پردشانکاریوں نے کہا کین سرکار نے اگل بڑی کارکرتاؤں کو پندرہ سو روپے پردشان کیا جائے گا اور دوستو اگل بڑی نو نکل کر آ رہی ہے اوتا پردیش کے مہاراجگن سے آٹھ سو چالیس آشا کارکرتاؤں کو کاران بڑھتاؤ نوٹس راشتیے کارکرم میں آشا کارکرتاؤں دوارہ سیوگ نہ کرنے پر بیباق سکت ہو گیا ہے مکہ چکستہ آدھیکاری ڈاکٹر چھما شنکر پانڈے نے سنچاری روگ نیانترڈ ایمم فائلیریہ ابھیان میں کام نہ کرنے والی پانچ بلاکوں کی آٹھ سو چالیس آشا کارکرتاؤں کو کاران بتاؤ نوٹس جاری کر دیا ہے مکہ چکستہ آدھیکاری نے بتایا کہ صدر ایک سو اٹھاوان لکشمی پور دو سو مٹھاورہ ایک سو تریپنس سیسوہ ایک سو اناسی تتھا پانیارہ کی ایک سو پچاس آشا کارکرتاؤں کو آبھیان میں کاران نہیں کرنے کے کاران نوٹس جاری کیا گیا ہے اگر تین دنوں کے اندر ان کے دوارہ سنتوجنر اس پرشتی کر نہیں اپلپت کرائے گیا تو بیباق یہ کروئی کی جائے گی اپر مکہ چکستہ آدھیکاری ڈاکٹر راجیندر پرساد نے بتایا کہ جن پانچ بلاکوں کے آشا کارکرتاؤں دورہ آبھیان میں کام نہیں کیا جا رہا ہے ان کے اسطان پر آنگن بڑی ورکروں سے کام لیا جائے گا تاکہ آبھیان پرباوت نہ ہو جائے اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر رہی ہے مدی پردیش کے دموں سے دموں میں آنگن بڑی کارکرتا سائقہ کی انتیم سوچی جاری کارکرتا سائقہ کے انتیم چین کے پرابت دعوے آپتیوں کا نیرکرن جلہ اس طرح یہ آپتی نیرکرن سمیتی دورہ آپتی نیرکرن کے لیے انتیم سوچی کا پرکاشن کیا گیا ہے اس انتیم سوچی کے انوسار آنگن بڑی کارکرتا آنگن بڑی سائقہ کے نیوکتی آدیش جاری کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ونیوکتی آدیش کے ورد آدیش جاری ہونے کے تیس دن کے بھیتر اپیل کلیکٹیٹ سے کر سکتے ہیں اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے اتفردیش کے فرقہ بات سے آنگن بڑی پچیس کرمچاریوں کو برخواستگی نوٹس آنگن بڑی کے اندروں سے بینا سوچنا نظارت رہنے وہ بیبادی کاروں میں روچی نہ لینے والی کرمچاریوں کی نوکری پر تلواہ لٹک گئی ہے پور میں دیئے گئے نوٹس کا اسپیسٹی کرن بھی نہیں دیا گیا اس پر جلہ کارکرہ مدی کاری بھارت پرساد نے جلے کی دس آنگن بڑی کارکرہ تابہ پندرہ سائکوں کو برخواستگی نوٹس جاری کر دیا ہے اس میں شہر کمال گنج باگ قائم گنج کی چار چار شمشاباد کی تین راجے پورا کی دو بلاک بڑپور کی آٹھ کرمچاری شامل ہیں نوٹس میں کہا گیا کہ آنگن بڑی کارکرہ تابہ سائکہ بینا سوچنا دیئے آنگن بڑی کے اندروں سے انوپستی چل رہی ہیں بیباگ یہ کاریوں میں روچی بھی نہیں لی جا رہی ہے انہیں بال بکاس پریوجنا دکاری دوارہ کاران بتاؤ نوٹس بھی جاری کیا گیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا اس سے ان کی سیوہ سماعتی سے پورو تھارہ فروری تک اپنا پکش رکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس سمیابدی میں نوٹس کا جواب نہ ملنے پر کار سماعتی کی کاربائی کی جائے گی اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر رہی ہے ہریانہ کے امبالا سے موڈی کو کالے جھنڈے دکھانے کی تھی یوجنا آر ایس ایس آشا برکر کے گھر ڈٹی رہی پولیس پرداماندری نرین موڈی کے کافلے اور ریلی کو کلکشت میں پردیش بھر کی آشا برکروں نے کالے جھنڈے دکھانے کی یوجنا بنائی ہوئی تھی جس پر پانی پھر گیا امبالا چھاونی کے ساہ پور گاؤں سے امبالا چھاونی کے ساہ پور گاؤں سے بھی دو تین آشا برکروں نے ان جلوں کی ساتھی سدستو کے ساتھ کلکشت پہنچنا تھا لیکن منگلوہ تڑکے پانچ بجے پولیس شاہ پور گاؤں میں پہنچ گئی خود کو آر ایس ایس کی خارکرتہ بتانے والی آشا برکر کے گھر پر شام تک پولیس ڈٹی رہی اور اسے گاؤں کی سیمہ سے باہر نہیں نکلنے دیا آشا برکر سنیتا دھیمان نے اپنے گھر میں رکھی آر ایس ایس کی کچھ فوڈو بھی پولیس کو دکھائیں لیکن جوانوں نے اس کی ایک نہ سنی یہاں تک کی دن میں وہے محلے میں ایک جانکار کے گھر اور مندر میں گئی تو مہیلہ پولیس کرمی اس کے ساتھ ساتھ گئی دراصل پردامنطری نرین موڈی کروشتر میں سوچھ شکتی دو جار انیس کاریکرم میں پہنچتے تھے لیکن پردیش کی کچھ آرسا برکروں نے اندر کھاتے چپ چاپ طریقے سے موڈی کی ریلی کو کالیج ہنڈے دکھانے کی یوجنہ بنائی اس یوجنہ کا بہت ادھیک آشا برکروں کو نہیں پتا تھا پورے پردیش سے قریب تیس سے پینتیس آشا برکروں نے ہی کرکشت جانے کی پلاننگ کی کیونکہ ایک بھی جلے سے کسی بھی یونین کے ساتھ 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 کو اس ریلی میں جانے کی پرمیشن نہیں تھی اسی کارن یہ یوجنہ گپت رکھی گئی لیکن اس بات کا پتا کرکشت جلہ پولیس کی خوفیہ ٹیم کو لگ گیا اسی کارن سبھی جلوں میں آشا برکروں پر خوفیہ تندر پچھلے چوبیس گھنٹے سے نگرانی رکھے ہوئے تھا اور دوستو اگلی بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے راجستان کے البر سے آنگنباری کارکرتاؤں کا پرسکشن استل بدلنے کا ورود مہیلہ ابنبار پکاز بیباغ دورہ آنگنباری کارکرتاؤں کا پرسکشن استل کٹھومر سے بدل کر البر کرنے کا ورود میں ایس ڈی ایم کو گیاپن سوپا گیا گیاپن میں بتایا گیا کہ بیباغ دورہ آئی سی ٹی اور آر ٹی ایم کے تحت پرسکشن تیرہ فربری سے کٹھومر کسوے میں ہونا تھا جس کی ٹینڈر پرکریا میں کھلی بولی دورہ کٹھوا مر مہیلہ ابنبار پکاز بیباغ نے پوری کی لیکن اچانک پرسکشن استل کٹھومر سے البر کر دیا گیا اس جس سے کارکرتاؤں میں روش بیابت ہو گیا ہے اور دوستو اگلی بڑی نیو نکل کر آ رہی ہے ہریانہ کے کرنال سے مانگے ماننے کو آنگنباری برکر ایمہ محل پر یونین کا دھنہ جاری نیو نتہ بیتان اٹھے دار روپے ای پی ایف با ای ایس آئی کی صوبیتہ تتم مہنگائی بتل لاغو کروانے سہیت کئی مانگوں کو لیکن اگل بڑی برکر کی انشت کالی نرتال جاری ہے جلہ سچے بالہ کے سامنے برکروں نے دھنہ دیا جس کی ادھشتہ اگل بڑی برکر ایوہم ہیلپن یونین کی جلہ پردان روپہ رانہ نے نیکی واسنچالن جلہ سچے بجنیش رانہ نے کیا گھر دیوست مہیلہ ایوہم بالبکاز بیباک کی ندیشک سے یونین کا پرتی نیدی منڈل ملا تھا مگر بات نہیں بنی دھنے کو سمبودت کرتے ہوئے روپہ رانہ نے کہا کہ پچھلے برس مارچ میں ہریانہ سرکار نے سنگٹھن سے بارتہ کر کے انگل بڑی برکر کو کشل اور ہیلپر کو اردھ کشل شرمی کی سریڈی میں شامل کر کے نیونتم بیتن ای پی اپ با ای ایس آئی سہیت مہنگائی برتہ لاغو کرنے کا وعدہ کیا تھا پھیلپر سے برکر با برکر سے سپروائزر پدونت کرنے کا آش بچن دیا تھا گرمی اور سردیوں کا اپکاش پردان کرنے کا وعدہ کیا تھا ہریانہ سرکار نے ان مانگوں کو لاغو نہ کر کے ان برکروں سے وعدہ خلافی کی ہے اور دوستو اگلی بڑی نیون نکل کر آ رہیے ہیں مانچل پردیش کے منڈی سے مزدور سنگٹھن سی ٹو کے ورکرز آج کریں گے بیدان سوا کا گھراو شرم سنگٹھن سی ٹو نے مکمتری دوارہ جاری بجٹ کو مزدور برودی بتایا ہے میڈ ڈے میل ورکر آشابہ آنگن بڑی ورکر کے ماندے میں بڑوتری کی گوشنا کو اوٹ کے موہ میں جیرے کے سمان بتایا ہے آؤٹسورس کرمچاریوں کے اسطان پر نیائے میں نوکری پردان کرنے کے لیے سنگٹھن تیرہ فروری کو بیدان سوا کا گھراو کرے گا منگل بار کو مزدور سنگٹھن سی ٹو کے سچے والے کی بیٹک جلہ ادکش بھوپیندر سنگ کی ادکشتہ میں ہوئی بیٹک میں مکمتری جیران تھاکر دوارہ نو فروری کو بیدان سوا میں پیش کیے بجٹ کو مزدور برودی بتایا گیا اس موقع پہ انہوں نے کہا کہ مڈے میل برکر کے ماندے میں ماتر دو سو آشا برکر کے تین سو اور آنگنباری برکر کے ماندے میں بھی ماتر پانسو روپے کی بردی ترک سنگٹ نہیں ہے اس کے علاوہ منگلہ مزدوروں کے ماندے میں کوئی بردی نہیں کی گئی ہے جسے ورطمان میں کیول ایک سو چوراسی روپے دیہاری ہی دی جائے گی آؤٹسورسنگ کرمچاریوں کی بھی اس بجٹ میں اپیکشا کی گئی ہے اور اس کے لیے ایک سیوہ شرطوں اور نردھالت بیتان تحت نیامیت کرنے کی نیتی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی ہے کرمچاریوں کو پرانی پینچن اسکیم لاغو کرنے کے بارے میں کوئی بھی پرستاب نہیں کیا گیا ہے بجٹ میں جتنی میں نوکنیاں دینے کی بات کہی گئی ہے وہ سب ٹھیکے پر آؤٹسورس آدھار پر دینے کا پرابدان ہے جبکہ اس کے لیے نیتی بنانے کے لیے سرکار انکار کر رہی ہے اس لیے سی ٹو تیرہ فروری کو آؤٹسورس کرمچاریوں کے لیے نیتی بنوانے تحت اس نیتی کو بند کر کے نیامیت آدھار پر نوکنیاں دینے کی مانگ کو لے کر بیتان سوا کا گھیراؤ کرے گی اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر رہی ہے فرید آواز سے کرمچاریوں نے لگو سچی والے پر کیا پردشن سینٹر آف یونین ٹریڈ یونینز کے بینہ تلے آج سیکڑوں مزدور ایوم کرمچاریوں نے لگو سچی والے کے سامق جوردہ پردشن کیا پردشن کے ترنت بعد اوپائیوں کے نام مانگو کا گیاپن جلہ راجس و ادھکاری کو سوپا گیا پردشن کاریوں کا نیترات و جلہ پردھان نرنتر پراشر کر رہے تھے جبکہ سنچالن جلہ سچیو لال بابو شرما نے کیا اس پردشن میں انگر بڑی ورکر ایوم ہیلپر یونین آٹو ڈرائیور یونین اور آج شاہ ورکر یونین تحتہ گرامین صفائی کرمچاری یونین کے علاوہ اسٹار وائر ایبری انڈیا کے سیکلوں مزدور نے بھاگ لیا اور دوستو اگلی بڑی نو نکل کر آ رہی ہے ہریانہ کے کیتھل سے سہمیتی بننے کے بعد بھی سرکار نے مانگو کو نہیں کیا پورا انگر بڑی ورکر ایوم ہیلپر یونین کا دھرنا لگو سچبالہ میں پانچ پہ دن بھی جاری رہا جس کی عدیشتہ اوپردھان راجبالہ نے کی من سنچالن جلہ کمیٹی صدر سے قویتہ نے کیا راج مہا سچیو سنگتلا نے بتایا کہ پچھلے سال دس مارچ کو سی ایم منوہر لال سے کئی مانگو پر سہمیتی بنی تھی لیکن سی ایم کے ساتھ جن مانگو کو لے کر سہمیتی بنی تھی انہیں آج تک لاغو نہیں کیا گیا ہے جلہ اوپردھان راجبالہ نے بتایا کہ انگر بڑی ورکر با ہیلپر کو مزدور کا درجہ دینا چاہیے با ان کی پدونتی کی جائے انہوں نے بتایا کہ سومبار کو یونین کے راج سچپ سے پنچ کلا میں نردیشی کا سے باتچیت بفل رہی پردھان منتری دورہ پندرہ سو روپے ساڑھے ساس سو روپے کی گھوشنا کی گئی تھی اس گھوشنا کو ابھی تک لاغو نہیں کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ جب تک ہماری مانگو کو پورا نہیں کیا جاتا تب تک دھرنا جاری رہے گا تو دوستو آج میں نے آپ کو دیں آشا اور انگنبالی سے سمبندی سبھی مکھ کر رہے دوستو امیت کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے فرنس کے ساتھ تاکہ سبھی کو اس نیوز کے بارے میں پتہ چل سکے اور جیتنا کی لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے ہیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کا ڈھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایک آئکن آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تاکہ اس طرح کا ہر نیے ویڈیو آپ تک اسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمالاکات ہوگی تینکیو